بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ وعلا من تبیہم بیسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا صدق اللہ مولانا العظیم آیت کی ترجمہ یہ ہے اے ایمان والو تم اپنی ذات کو خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو گئی اب سوال یہ ہے کہ جہنم کی آگ سے کیسے بچیں گے کیسے بچائیں گے تو اس کا جواب سمجھو اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمارے لیے بھیجا اسلام بھیجا اس میں بہت سارے کرنے کے کام بھیجے کہ یہ کام کرو یہ کام کرو اس کو ہم معروف کہتے ہیں تو معروف کا مطلب یاد رکھو شریعت میں مذہب میں جتنے کرنے کے کام ہے وہ معروف کہلاتے ہیں دوسری چیزیں ہیں نہ کرنے کے کام بچنے کے کام دور رہنے کے کام اس کو منکر کہا جاتا ہے حرام کام ناجائس کام گناہ کے کام یہ منکر کہلاتے ہیں یہ دو مل کر کے ہماری شریعت کہلاتی ہے کرنے کے کام بچنے کے کام دونوں کو ملاؤ تو بنے گی شریعت بنے گا دین اب جہانم کی آگ سے کیسے بچیں گے کرنے کے جو کام ہیں وہ پہلے سیکھنا بڑے گا کہ ہمارے دین میں کون کون سے کام کرنے کے ہیں اس لئے کہ چند اور تھوڑے سے کام ہم جانتے ہیں بہت سے کرنے کے کام ہم نہیں جانتے ہیں چھوڑنے کے کام نہ کرنے کے کام بھی ہم تھوڑے سے جانتے ہیں بہت سارے ہم نہیں جانتے ہیں تو جو کرنے کے کام ہیں وہ سیکھنا پڑے گا نہ کرنے کے کام ہیں وہ بھی سیکھنا پڑے گا اب کرنے کے کام سیکھ کر کے جب جب موقع آئے گا تب ہم وہ کام کریں گے سارے کام ایک ساتھ کبھی ہوتے نہیں ہیں جب موقع آئے تب وہ کام کرنے کا ہوتا ہے جیسے ہم یہ سیکھیں گے کہ بھئی رمضان کے روزے فرض ہے تو اب جس دن یہ مسئلہ سیکھا اسی دن روزہ رکھنا ضروری نہیں ہو سکتا ہے رمضان عید کے بعد مدرسہ کھلا اور پہلے دن کے سبق میں آیا کہ رمضان کا روزہ فرض ہے تو اس دن روزہ نہیں رکھنے کا ہے اب آئین دس سال گیارہ مہینے کے بعد موقع آئے گا تب روزہ رکھنے کا تو جتنی چیزیں معروف ہیں یعنی کرنے کی ہے پہلے وہ سیکھو اور سیکھ کر کے جب اس کا موقع آئے گا تب اس کو کرنا ہے اور جتنی چیز ایسی ہے کہ وہ بچنے کی ہے گناہ کی ہے ڈرنے کی ہے دور رہنے کی ہے اس کو سیکھنا ہے اور جب اس کا موقع آئے گا تب اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے جیسے ایک مثال قرآن کی ایک آیت آپ نے سیکھی قل للمؤمنین یغدو من ابصارہم ایمان والوں کو کہو کہ نظر نیچی رکھو اب اس کا موقع مسجد سے مدرسے سے باہر نکلے تب آتا ہے تو یہ سیکھا ہم نے کہ نظر نیچی رکھنے کی تو اس پر فوراً عمل نہیں کرنا ہے کہ کلاس میں استاد کے سامنے بھی نظر نیچی کر کے بیٹھ جاوے اس کا موقع باہر ہے کہ کوئی پرائی عورت نظر آوے کہ دیکھ رہی ہے تو نظر نیچی کر دینے کی تو منکر نہ کرنے کے کام وہ سیکھ کے رکھو جب موقع آئے گا تو بچو اس سے دور رہو اس سے یہ دونوں کام کریں گے دونوں کام کا مطلب جو معروف ہے کرنے کے کام ہے اس کو سیکھو اور جب اس کا موقع آئے تب عمل کرو اور بچنے کے کام ہے وہ سیکھو اور موقع آئے تب اس سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ دو کام کریں گے تو ہم بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے اور ہمارے گھر والے بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے یہ ہو گیا سوال کا جواب اب آپ کہیں گے کہ کرنے کے کام کان سیکھیں گے بچنے کے کام کان سیکھیں گے تو آپ سیکھنے کی جگہ پر ہی بیٹھے ہوئے ہو یہ مدرسہ ہے مدرسہ میں یہی تعلیم ہوتی ہے کہ جو کرنے کے کام ہے وہ یہاں سکھاتے ہیں جو بچنے کے کام ہے وہ یہاں سکھاتے ہیں کتابیں پڑھاتے ہیں تو کتاب پہ یہی سب چیزیں پڑھاتے ہیں یہ کام کرنے کا یہ کام کرنے کا یہ نہیں کرنے کا یہ نہیں کرنے کا یہاں یہی کراتے ہیں مدرسے میں جو کورسیاں پڑھاتے ہیں نساب پڑھاتے ہیں سیلبس پڑھاتے ہیں ابھیاش کرم جو یہاں پر ہوتا ہے اس میں یہی بات ہوتی ہے کہ دین میں کون سے کام کرنے کے ہیں دین میں کون سے کام بچنے کے ہیں وہ یہ مدرسے میں ہوتے ہیں تو یہ مقصد ہے اس کو کہتے ہیں تعلیم اسی کا نام رکھتے ہیں تعلیم کہ مدرسے میں کیا ہوتا ہے تو کہا تعلیم ہوتی ہے اور تعلیم ہوتی ہے کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کا آرڈر دیا ہے وہ کام یہاں سکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو بچنے کا آرڈر دیا ہے وہ یہاں سکھاتے ہیں اس کا نام ہو گیا تعلیم تو مدرسوں کا پہلا مقصد ہے تعلیم اب یہ تعلیم عربی لفظ ہے کالج میں ہائی سکول میں یونیورسٹی میں جو تعلیم ہو ایجوکیشن ہو اس کو بھی تعلیم کہتے ہیں لیکن یہاں قرآن میں حدیث میں اس کا معنی کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کے لیے کہا ہے اور ایزے مسلم ہمارے لیے کمپل سری ہے وہ یہاں سکھو اور جو بچنے کے کام ہے وہ یہاں سکھو یہ ہے تعلیم کا یہاں مطلب یہاں یہ نہیں سکھائیں گے کہ بھئی راستے پہ کچھرا پڑا ہوا ہو گندگی ہو کچھ بھی ہو گاڑی پھٹا پھٹ چلاو گاڑی تیز بھگاؤ ایسا سب یہاں نہیں سکھائیں گے کہا وہ ڈرائیونگ کی سکول میں جاؤ یہاں یہ نہیں سکھائیں گے یہاں تو ہم یہ سکھائیں گے کہ ایک مسلمان کو دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچانے کی ایک مسلمان کو دوسروں کو راحت پہنچانے کی یہاں اللہ نے جو کرنے کے کام کہیں وہ سکھائیں گے اللہ نے جو بچنے کے کام کہیں وہ ہم سکھائیں گے اس کا نام مدرسہ ہے اور اللہ نے کیا کام کرنے کے لیے کہا وہ سب قرآن میں موجود ہیں پورا قرآن یہی بھرا ہوا ہے ہم قرآن کھلتے ہیں تو پہلی صورت لکھی ہے الحمدللہ رب العالمین وہاں سے شروع ہوا اس سے پہلے بسم اللہ لکھی ہے قرآن میں عوضو ہم پہلے پڑھتے ہیں لیکن قرآن میں عوضو لکھی نہیں ہے آپ نے کوئی قرآن دیکھا جس میں عوضو لکھی ہو پہلے کہیں نہیں لکھتے ہیں وہاں سے ہم چالو کرتے ہیں وہاں جا کے قرآن پورا کر دیتے ہیں پورے قرآن میں یہی لکھا ہے کیا کرنے کا کیا نہیں کرنے کا کیا کرنے کا کیا نہیں کرنا کیا کرنا کیا نہیں کرنا یہی تعلیم ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں کہ بندے یہ کام کرے اور اللہ کیا چاہتے ہیں کہ بندے بچے دور رہوے یہ یہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے اور قرآن کی کومنٹری تفسیر گجراتی میں ویوران کہتے ہیں کہ تفسیر کومنٹری ویوران ویموچن یہ سب چیزیں ہیں حدیث پاک میں کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں وہ قرآن کی کومنٹری ہے قرآن کی تفسیر ہے قرآن کا بھی ورن ہے اس لئے قرآن بھی پڑھنے کا حدیث بھی پڑھنے کی تو پتا چلے کہ اللہ کیا کہتے ہیں کن چیزوں سے اللہ بچاتے اور ڈراتے ہیں اس کے لئے قرآن بھی پڑھنا پڑے گا حدیث بھی پڑھنے پڑے گی پھر جن لوگوں نے چونکہ چوتھ سو سال ہو گئے نہ چودہ سو سال ہو گئے تو قرآن حدیث پڑھنے والے بہت سے ایکسپٹ لوگ دنیا میں آئے ان لوگوں نے قرآن اور حدیث میں سے ہمارے لئے آسانی کر دی کہ چلو ریڈی ٹو ایٹ کر دو تیار کھانا کر دو کہ مسئلے الگ کر دیے قرآن میں سے حدیث میں سے کہ آپ مسئلے کی کتاب پڑھو اندر لکھا ہوا ہے یہ کرنے کا یہ کرنے ہی کرنے کا یہ کرو یہ مت کرو یہ قرآن حدیث میں سے نکال کر کے کتابیں بنا ڈالیں یہ کتابیں کیا پڑھائی جاتی ہے ہدایہ پڑھائی جاتی ہے ہمارے ان بچوں کو نورالیزہ پڑھائی جاتی ہے خدوری پڑھائی جاتی ہے یہ سب کتابیں پڑھاتے ہیں یہ کتاب پڑھانے کا کیا مطلب کہ قرآن اور حدیث میں اللہ نے جو کرنے کے کام کہے ہیں اس کو ٹائٹل وائز ڈیوائٹ کر دیتے ہیں کہ پاکی کے مسئلے ایک ساتھ کتاب التحارت نماز کے مسئلے ایک ساتھ کتاب السلات کاروبار کے مسئلے ایک ساتھ کتاب البویو شادی کے مسئلے ایک ساتھ کتاب النکاح طلاق کے مسئلے ایک ساتھ کتاب التلاق یہ سب ٹائٹل وائز ڈیوائٹ کر دیا وینچنی کر دی تقسیم کر دی اس کا نام ہے کتاب تو بعض لوگ پوچھتے ہیں قرآن حدیثیں پھر کتاب کیوں پڑھاتے ہیں تو کتاب اس لئے پڑھاتے ہیں کہ سہولت ہو جاوے آسانی ہو جاوے اس لئے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ایک بات یہاں لکھ بیان کی تو دوسری بات وہاں بیان کی اب سارے لوگ تو ابو حنیفہ جتنے اشیار نہیں ہے کہ وہ یہاں وہاں کی آیت ملاوے حدیث ملاوے اور پھر مننگ نکالے سب اتنے اشیار نہیں ہے جتنے اشیار اللہ نے ابو حنیفہ کو بنایا تھا شافی کو بنایا تھا مالک کو بنایا تھا احمد کو بنایا تھا رحمہم اللہ اتنے اشیار سب نہیں ہے تو اللہ نے ان کو اتنا اشیار بنایا تھا کہ انہوں نے قرآن حدیث کے اندر سے محنت کر کے بعد والی امت کے لئے آسانی کر دی کہ بھئے دیکھو یہ پاکی کے مسئلے ہیں یہ اس کے مسئلے ہیں اس کے مسئلے ہیں ٹائٹل وائز ڈیوائٹ کر دیا اب یہ کتاب بچے پڑھتے ہیں اور کتاب پڑھنے کے بعد پھر یہ قرآن حدیث پڑھتے دیکھ تو پھٹ پھٹ پڑھتے چلے جاتے ہیں کیوں پہلے کتاب میں آسانی سے پڑھ لیا ہے اس لئے چلو آیت آئی گی یہ وضو کی آئیت ہے قرآن میں تو یہ پہلے مسئلے میں کتاب میں پڑھ چکے اب قرآن میں آئے گا خالی ترجمہ کریں گے چلو آگے پڑھ لیا نورالیزہ میں ہدایہ میں قدوری میں سب جگہ پڑھ لیا چلو آگے تو یہ ہیں تعلیم اس کو تعلیم کہتے ہیں تو اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں اللہ کن چیزوں سے بچاتے ہیں وہ سیکھو اس کا نام ہے تعلیم اب تعلیم دو پرکار کی ہے دو قسم کی ہے ابھی میں نے ہماری انڈابیل انجمن کے جلسے میں بھی بہت زوردار تقریر میں کہا کہ بھائے ہماری اردو اتنی ہیوی ہے کہ ہماری امت سمجھتی نہیں ہے اس لئے ہماری تقریر میں سے ان کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے کہا گجراتی بولو تقریر میں تاکہ امت کو سمجھ پڑے اور چونکہ ہماری ڈابیل میں ہر طرح کے طلبہ ہے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنے اپنی شٹیٹ میں صوبے میں جا کر اپنی شٹیٹ کی زبان کے اندر باتیں کرو اپنی اپنی صوبہ ہی زبان میں شٹیٹ لینگویج کو اپنا ہو تاکہ امت کو سمجھ پڑے تو یہ کہ بھائی تعلیم دو طرح کی ہے دو پرکار کی ہے ایک ہے فرجیات اور ایک ہے مرجیات اب ہمارے مولانا لوگ کیا کہتے ہیں فرض عین ہے فرض کفایہ ہے تو لوگوں کو زیادہ سمجھ نہیں پڑ دی ہے اس لئے ایسا کہنے کا جو تعلیم ہر ایک کے لئے فرجیات اور جو تعلیم تھوڑے لوگوں کے لئے فرجیات سب کے لئے مرجیات لیکن دکھ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں گجراتی بھی تو کہاں آتی ہے دکھ یہ ہے گجراتی بھی نہیں آتی تو میں کبھی کبھی گجراتی میں بیان کرتا ہوں گیر مسلموں کے مجمع میں تو بعض لوگوں بیان سن کر میسیج کرتے مفتی صاحب آدھا بیان بھی سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے گجراتی میں کیا ہے ایک لفظ بھی اردو نہیں ہے اندر پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا تو میں کیا کروں تو یہ ہیں فرجیات تعلیم جو سب کے لئے ہیں اور اس کو حدیث میں ورمایا کہ طالب العلم فریضتن علا کل مسلم علم ہر ایک مسلمان کے لئے فرجیات ہے یعنی علم کی ایک قانٹیٹی ایک مقدار ایک سنکھیہ ایسی ہے کہ جو ہر مسلمان کے لئے فرجیات ہے گریب ہو مالدار ہو امیر ہو بڑھا ہو جوان ہو بچہ ہو عورت ہو مرد ہو کوئی بھی ہر ایک کے لئے فرجیات کوئی کوئی چھٹی نہیں اگر وہ علم نہیں سیکھو گے تو اللہ کے یہاں گنے گار ہوں گے جیسے پاکی ناپاکی کے قائدے اور مسئلے پاکی ناپاکی ہر ایک کے لئے فرجیات کوئی کوئی چھٹی نہیں پاکی ناپاکی کے بڑے بڑے مسئلے نماز کے مسئلے ہر ایک کے لئے فرجیات کوئی کی چھٹی نہیں روزے کے بڑے بڑے مسئلے ہر ایک کے لئے فرجیات کسی کی چھٹی نہیں اس کو کہتے ہیں فرضِ این یعنی جو مسئلے مسائل ہر مسلمان کے لیے جاننا اور سیکھنا فرجیات ہے کمپل سری ہے ضروری ہے اس کے بگر چھٹکارہ ہے ہی نہیں ورنہ وہ گنگر ہوگا اور علم حاصل کرنی کا دوسرا پرکار یہ ہے کہ تھوڑے لوگوں کے لیے فرجیات ہے سب لوگوں کے لیے فرجیات نہیں ہے تھوڑے لوگوں کے لیے ضروری سب کے لیے ضروری نہیں اور وہ تھوڑے لوگوں کی اس لیے ضروری کہ تاکہ کسی کو بھی ضرورت پڑے تو وہ تھوڑے لوگوں پوچھ کے آہے کہ بھئی یہ ہوا ایسا کیا کرے اب اسی کو کہتے ہیں مفتی صاحب اسی کو کہتے ہیں مولانا صاحب کہ پورے ویراول میں اور ویراول کے آجوب آجو میں چار پانچ مفتی صاحب بن گئے تو پورے ویراول کی ضرورت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ لوگ آئیں گے کہ مفتی صاحب ایسا ہوا کیا کرے مفتی صاحب کہیں گے فور یاد ہوگا تو کہیں گے کہ ایسا یاد نہیں ہوگا تو کہیں گے ایک گھنٹے کے بعد ملو شام کو ملو میں ذرا کتاب میں دیکھ لوں پھر دیکھ کے کہوں گا میں آپ کو یہ ہیں فرض کفایہ یعنی تھوڑے لوگ اتنے ڈپ میں جا کے علم سیکھ لے یہ فرض کفایہ ہے تو میرے مسلمان بھائیوں ایک ہے تعلیم بہت سے مسئلیں ہر مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے لیکن امت کے اندر مشکل سے پچیس ٹکا ایسے ہوں گے وہ بھی میں شاید زیادہ کہہ رہا ہوں کہ جن کو فرجیات علم بھی آتا ہو پچیس ٹکا مسلمان امت میں کہ جن کو فرجیات علم بھی آتا ہو پچیس ٹکا بھی نہیں ہے بہت بڑی سنکھیا ان مسلمانوں کیے جن کو فرجیات علم بھی آتا نہیں ہے اور کیوں نہیں آتا اس لیے کہ انہوں نے مکتب نہیں پڑا یا مکتب میں گئے لیکن وہ مکتب میں کوئی دم نہیں تھا یہ دو ریزن اس کے فرجیات علم جو ہے ضروری تعلیم وہ کیوں نہیں آئی دو وجہ سے نہیں آئی یا تو وہ مکتب میں گئے ہی نہیں مکتب یعنی اپنے مہلے کا مدرسہ اس کو کہتے ہیں مکتب گاؤں کا مدرسہ اس کا نام مکتب مہلے کا مدرسہ مکتب بچے آوے جاوے آوے جاوے وہ مکتب وہ گئے نہیں مکتب میں یا گئے تھے لیکن مکتب میں دم نہیں تھا مکتب کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے جو فرض این علم وہ سکھا دینا یہ مکتب کا مقصد ہے اب جتنے بھی مکاتب ہے اس کا سروے کرو اس کا جائز لو اگر فرض این علم سکھایا جا رہا ہے تو مکتب کا مقصد پورا ہو رہا ہے اور اگر فرض این علم نہیں سکھایا جا رہا ہے تو مکتب دھورا ہے اور اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے مکتب قائم ہی اس لئے کیے گئے ہر ہر مسلمان مرد کو عورت کو گریب کو مالدار کو ہر ایک کو جو ضروری علم ہے ضروری علم وہ مل جاوے اس کے لئے مکتب ہے اس لئے یہ فکر ہر جگہ کرو کہ بستی کا محلے کا مکتب ہمارا پاورفل ہوگئے کہ جس کے اندر فرض این علم ملے قرآن ملے جس کے اندر صحیح پڑھنا سکھ جاوے یہ مقصد ہے قرآن مکتب کا اور باقی جو فرض گجرات کے لیول پر تو کہہ سکتے ہیں کہ جتنے دار علوم ہونا ضروری ہے وہ ہمارے گجرات اسٹیٹ میں الحمدللہ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے کہ جو فرض کفایہ علم دیتے ہو پورا علم دیتے ہو الحمدللہ ہمارے اسٹیٹ گجرات کے اندر اتنے دار علوم ہیں جو لوگوں کی ضرورت پوری کر لے تو یہ پہلی چیز ہو گئی تعلیم تو اب آپ کو تعلیم کا لفظ سمجھ میں انشاءاللہ آ گیا ہوگا کہ ایک مسلمان کو کیا کرنا ہے وہ سیکھو کن چیزوں سے بچنا ہے وہ سیکھو اس کو کہتے ہیں تعلیم اور دیکھو یہ چھوٹے چھوٹے معصوم پیارے پیارے بچے جس وقت امت کے ہزار و بچے یا تو بستر میں سوئے ہوئے ہیں یا تو ایمان برباد کرنے دوڑے ہوں گے ایسے وقت پر یہ کیوں آئے ہیں کیوں ان کی ماں نے بیجا کیوں ان کے باپ نے مفتی صاحب کے پاس بھیجا یہ وہ ٹائم ہے جب امت کے ہزار و بچے بستروں میں سو رہے ہوں گے اور ہزار و بچے وہ ہوں گے جو اپنے ایمان اور عمال کو برباد کرنے کے لئے دوڑے ہوں گے اس وقت بچے یہاں کیوں آئے یہ اس لئے آئے تاکہ جو فرض دین کی تعلیم ہیں وہ یہاں آکر کے لہوے اس کے لئے یہ پیارے پیارے معصوم معصوم بچے آئے ہیں یہ ایسے نہیں آتے ان کی ماں نے پہلے نین کی قربانی دی وہ صبح جلی اٹھ گئی ان کو تیار کیا اٹھایا اور مدرس بھیجا ایسے نہیں آئے بڑی قربانی سے آئے یہ تعلیم کا مقصد ہوا اس کے ساتھ ایک دوسرا لفظ ہے تربیت اب تعلیم کے لئے ایک بات میں آپ کو عرص کر دوں جن مسلمانوں کو ضروری علمہ ہے اپنے پاس وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ دین کی ضروری باتیں میں جانتا ہوں شکر اللہ کا اب زیادہ کیسے حاصل کرو اس کی سوچو اور جن مسلمان کے پاس ضروری دین کا علم نہیں وہ پہلی فرصت میں سیکھے پہلی فرصت میں سیکھو حبتی صاحب کو کہ حضرت میں عشاء کے بعد دس منٹ ڈنگ آپ مجھے کچھ سکھا یا کوئی استاد کا سیٹنگ کر دو مجھے سکھا ہوئے حبتی صاحب میں روز نہیں آسکتا خالی سنی روی آؤ پندرہ منٹ چلے گا حبتی صاحب نانی کہیں کہیں کہ چلے گا پندرہ منٹ آؤ ضروری علم مسیح ہو تو یہ سمام مسلمان بھائیوں کو میں اپیل کر رہا ہوں کہ دین کا جو ضروری علم ہے فرض ہے فرج جات ہے اگر وہ خود کو آتا نہیں ہے تو آؤ مفتی صاحب کے پاس وہ سیٹنگ کریں گے آپ کی آپ کے ٹائم کے مطابق سیٹنگ کریں گے اور آپ کو وہ علم سکھائیں گے تو پہلے نیت کرو کہ یہ کام ہم کریں گے کہو انشاء اللہ دین کا علم سکھو بہت ضروری قرآن صحیح کرو بہت ضروری وہاں ایک نوجوان لڑکا بڑی عمرکہ ہو گیا شادی بات اب وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے تو کہ شام کو وقت دے سکتے ہو دیں گے پھر کن لگا اب مجھے شرم آتی ہے پڑھ دیں تو میرے گھر میں ایک بیزمن ہے میں لائٹ پنکھا لگوا دوں وہاں چھپ پڑھا ہوگے پڑھائیں گے چھپ کے پڑھائیں گے لوگ گلت کام چھپ کرتے ہم قرآن چھپ کے پڑھائیں اس میں عرص کیا ہے تو بیچارہ بیزمن میں چلا جاتا اور نیزام بنا لیا پڑھانے والا بھی چلا جاتا اب دونوں بیٹھ کے بیزمن میں پڑھ ہے روز آدھ آدھ گھنڈا پھر وہ اپنی فیکٹری پر جاوے پہلے آوے پڑھے پھر چلا جاوے شام کو کہ مجھے ٹائم آدھا گھنٹہ ملتا ہے کبھی آٹھ ٹائم نہیں ملے تو کہ آٹھ ٹائم نہیں آج چھٹی سبق کی چھٹی چلو یوں کرتے کرتے دیرے 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 قرآن پڑھ لیا دین پڑھ لیا تو یہ پہلے نیت کرو کہ ہر مسلمان یہ کریں گے کہو انشاء اللہ دوسری چیز ہے تربیت یہ ہم قرآن کے شروع میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمين رب کس کو کہتے ہیں رب ہم بولتے ہیں یا رب یا رب یا رب رب کس کو کہتے ہیں جو تربیت کرے اس کو رب کہتے ہیں اب پھر وہ ہی جنجٹ تربیت تربی لفظ رب عرب لفظ اپنے گجراتی میں کیا کہیں گے اس کو تربیت گجراتی میں کہتے ہیں کیراؤڑی سدھ گجراتی میں تربیت کو کہتے ہیں کیراؤڑی یعنی کہ جو پڑھا جو علم آیا اس کو پریکٹیکلی کرنے کا نام کہ جو پڑھا وہ پڑھنا کھالی کتاب میں تھوڑا ہی رکھنے کا ہے کہ پڑھ لیا نہیں اب اپنی زندگی میں آنا چاہیے جو زندگی میں لاؤ اس کو ہمارے بعض اکابر کیا کہتے ہیں صفحات قرآن لمحات حیات بناو کیا لفظ بولنے گا یہ بچے یاد رکھو زندگی بر کام آئے گا یہ جملہ تقریروں میں بھی صفحات قرآن لمحات حیات بناو یعنی قرآن کے پیج میں صفحے میں کاغذ میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہماری زندگی کی منیٹوں میں آجاوے اس کو کہتے ہیں کیرونی عربی میں کہتے ہیں تربیت اردو میں بھی تربیت ہی کہتے ہیں اس کو تربیت کہتے ہیں یہ دو کام مدرسے میں ہوتے ہیں ایک تعلیم دوسرا تربیت یعنی پڑھاؤ اور پڑھ کر کے کیسے اس پر زندگی گزارنے کی وہ سکھاؤ یہ تعلیم تربیت دو چیز مدرسے میں ہوتی ہے اب اس میں ماں باپ کے سپورٹ کی ضرورت پڑھتی ہے استاد کی محنت کی ضرورت پڑھتی ہے تربیت کی ضرورت پڑھتی ہے جب یہ دو چیزیں ہوگی تو ہمارا دین صحیح ہوگا تعلیم تربیت دو جمع ہوں گے تو دین صحیح ہوگا ورنہ دین صحیح نہیں ہوگا پڑھو اور پڑھو اس کے مطابق عمل کرو اس لئے میرے دینی بھائیو یہ سوال کا جواب آج سے ذہن میں رکھو اللہ کا حکم ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو خود کو اور فیملی والو کو جہنم کی آق سے بچاؤ تو کیسے بچیں گے تو دین کی تعلیم لیں گے اور دینی تربیت لیں گے تو جہنم کی آگ سے انشاء اللہ بچ جائیں گے تو کرو کہ یہ دونوں کام کون ارادہ کرتا ہے دونوں کام کرنے کا تعلیم بھی تربیت بھی سکسن بھی کیرانی بھی اب ہمارے ہیں لوگ بولتے رہتے کہ بھئی اچھے اخلاق اچھے اخلاق تو بھئی اچھے اخلاق کیا اچھے عادت پیدا کرو یہ اچھے اخلاق ہے اچھے عادت ہماری ہو جائے اچھے اخلاق یہ تربیت کا حصہ ہے اور یہ دونوں چیز ہمارے مدرسوں کے اندر الحمد اللہ ہوتی ہے اس لئے خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو ان مدرسے میں بیشتے ہیں تعلیم اور تربیت کے لئے کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ جہنم کی آگ سے بچیں گے اور اللہ کی جنت میں جائیں گے اس لئے یہ دونوں کام ہمیں کرنے ہے اللہ یہ دونوں کام کرنے والا ہم کو بنا دے رہے ایک بات پوری ہو گئی دوسری چھوٹی چھوٹی ایک دو بہت شوقین ہو کہ تم نے یاد رکھا کہ نہیں رکھا سبق تو ایک سبق یہ سکھ لائے تھا کہ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد ایک آیت ہے وہ سات مرتبہ پڑھنی ہے قرآن کی ایک آیت ہے وہ سات مرتبہ پڑھنی ہے اور وہ آیت ہے رب زدنی علم پڑھو کونسی آیت پڑھو گے رب زدنی علم ایسے تو قرآن میں ہے وَقُر رب زدنی علم لیکن آپ اتنا پڑھو گے تو ابھی کافی ہے رب زدنی علم پڑھو کونسی آیت رب زدنی علم یہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد کتنی مرتبہ پڑھو گے سات مرتبہ کون نیت کرتا ہے کہ حادثے میں سات بار پڑھو گا فجر بعد مغرب بات کیا پڑھیں گے رب زدنی علم ابھی فجر ہی پڑھ نہیں ہم نے تو پڑھ لو سات مرتبہ رب زدنی علم 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 رب زدنی نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا آرڈر دیا کہ نبی جی مجھ سے یوں دعا کرو کہ اللہ میرے علم کو زیادہ کر دو یہ اللہ نے آرڈر دیا اپنے نبی جی کو تو اپنے کو یہ آرڈر زیادہ پورا کرنے کا اسی لئے اپنے کو بھی دعا پڑھنے کی کیا دعا پڑھنے کی ربی زیدنی علم ربی زیدنی علم اس کا کیا فائدہ ہوگا نمبر ایک اپنا علم اللہ تعالی زیادہ کریں گے اور تم چاہتے ہو نہیں کہ زیادہ علم ہو جاوے کہ پیسے زیادہ چاہیے بولو کیا زیادہ چاہیے علم زیادہ چاہیے ربی زیدنی علم دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس سے تمہاری یاد شکتی میمری پاور قوت حافظہ مضبوط ہوگی یاد شکتی گجراتی میں کہتے میمری پاور انگریزی میں کہتے اردو میں کہتے قوت حافظہ وہ تمہاری مضبوط ہو جائے گی یہ آیت پڑھو گے تو ہمارے بچوں کو بڑی بریاد یہی رہتے استاد یاد نہیں ہوا استاد یاد نہیں رہتا ہے استاد یاد نہیں ہوتا ہے تو یہ پڑھو گے تو انشاءاللہ یاد رہے گا کیا پڑھنے گا رب زیدنی علم تو میمری پاور قوت حافظہ انشاءاللہ بہت اچھی ہو جائے گی اس آیت کو مغرب اور فجر کے بعد سات مرتبہ پڑھنے سے رب زیدنی علم تیسرا فائدہ بتاؤں آپ کو سمجھ علم کی اچھی ہو جائے گی یہ جو ہمارے بچے کتاب پڑھتے ہیں مدرز میں اس استاد سمجھ میں نہیں آیا آپ نے سمجھ آیا لیکن سمجھ میں نہیں آیا تو آئندہ استاد کو کہنا نہیں پڑھے گا کہ سمجھ میں نہیں آیا پہلے کہو کہ استاد سمجھ میں آگیا سمجھ میں آگیا یہ تین فائدے ہیں یہ آیت پڑھنے کے علم زیادہ ہو جائے گا قوت حفظہ بہت اچھا ہو جائے گا اور سمجھ علم کی ضروری اللہ عطا فرمائیں گے اس لئے ہر بچہ نیت کریں کہ فجر اور مغرب کے بعد کیا پڑھیں گے بڑے بڑوں کو اللہ علم زیادہ دیں گے یاد شکتی اچھی کریں گے حفظہ اچھا بنائیں گے سمجھ داری اچھی دیں گے یہ قرآن کی دعا ہے اور اللہ کا حکم ہے یہ دعا کا ترب بی زی دنی علم کتنی بات کہو انشاءاللہ آت سے پابندی کریں گے اچھا ہم بچوں کو ایک بات کہتے ہیں یہ تمام بچوں کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں سندھ رہے ہو بچوں آپ کو آپ کے استاد جی مدرسے میں کلاس میں جو پڑھا وہ گھر جا کے ابو امی بھئیہ بہن کو سنانے کی عادت بناو کیا کرنے کا استاد نے کلاس میں جو سکھایا وہ گھر جا کے کس کو سکھائیں گے ڈیڈی کو مم کو بھردر کو سیشٹر کو بتانے ابو امی اب سمجھ میں آتا ہے اس لئے میں نے کا ڈیڈی کو مم کو گھر جا کے سنانے کا کیا سنانے کا استاد نے جو مدرزے میں پڑھایا وہ کون بچہ نیت کرتا ہے کہ آج سے میں سناؤں گا گھر جا کر کے ماشاء اللہ دیکھو سب بچوں نے ہمارے نیت کر لی اب اس کا فائدہ کیا ہوگا آپ کو آپ کا ریڈی تم بھی پڑھو میرے ساتھ پڑھو تم بھی تو تمہارا سبق پکا ہو جائے گا اور اب کا کچھا بھی پکا ہو جائے گا ایک فائدہ یہ ہوگا اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تم ابھی بچپن سے معلم بن جاؤ گے بچپن سے تم ٹیچر بن گے بچپن سے پڑھا رہے ہو بچپن سے استاد ہمارے بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے میں کب استاد بن تو آج سے تم استاد بن جاؤ گے استاد نے مدرے سے میں پڑھا آیا وہ گھر جا کے تم پڑھاؤ تو آج سے تم استاد بن گے اور تیسری بات یہ ہوگی کہ ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھی وں کہتے ہیں گھر کی تعلیم زندہ کرو تو یہ گھر کی تعلیم کا ایک شعبہ ہے کہ مدرسے میں استاد نے سکھایا وہ گھر جا کے اببہ اممہ کو سکھایا یہ بھی گھر میں تعلیم ہی ہے یہ بھی گھر کی تعلیم ہے تو گھر میں تعلیم زندہ ہو سکھنے سکھانے کا ذریعہ بنے گا تو سارے پیارے بچے نیت کرو کہ آج سے مدرسے میں جو پڑھا وہ گھر جا کے پڑھائیں گے کہو انشاءاللہ سکھائیں گے گھر جا کر سورتی یاد کرو وہ بھی گھر میں سنا امی آج میرے سبق میں الحمد آئی تھی چلو سنو تا امی پھر امی تم سنا امی سننے گی امی تمہاری الحمد سنا بچے زیدی ہوتے ہیں کھینے سنا امی سنا سنا نا امی کو یاد نیت امی بانے کرے گی بات میں کام کرنا پہلو سنا امی سنا 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 چاہتا تو اس بانے امی کو بھی الحمد یاد ہو جائے گی سورت یاد ہو جائے گی کرو گے بیٹا یہ سب کام ہمارے نورانی مکاتب کے جو اصول ہے بچوں کو پڑھانے کا طریقہ کتاب کتاب کتنے کسنے اساتیزہ کے پاس ہوگی اس میں لکھا ہے آپ لوگ جو کپودر ترتیب میں جاتے ہو تو وہ یہ بات بتائی جاتی بچوں کو دائی بناو مزاج بناو بچپن سے ہمارے بنیادی اصول میں سے کہ جو مکتب میں پڑھا وہ گھر جا کے پڑھاؤ بچوں ماں باپ کو سناو بھائی بہنوں کو سناو یہ بنیادی اصول میں سے ہے یہ اس کا بڑا فائدہ ہے اللہ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو تعلیم تربیت میں آگے بڑھا ہوئے تعلیم تربیت سے زندگی میں مکمل دین آئے گا اور مکمل دین پر اللہ تعالی راضی ہوتے ہے اس کے بگیر دین ادھورہ ہے تعلیم اور تربیت کے بگیر زندگی میں کامل دین آہی نہیں سکتا مکمل دین آئے گا تعلیم اور تربیت کی برکت سے اللہ مجھے آپ کو اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمين الحمد للہ رب العالمين وصلا اللہ علی نبی محمد اللہ انا نسأل کعلم نافع وعملم متقبلا ولسان ذاکرا وقلب خاشع ودعام مستجاب اللہ اس مدرے سے کوئی سیدارے کو بے انتہا قبول فرماؤں ہر نوع کی ترقیات سے صبح قیامت تک مال مال فرماؤں صبح قیامت تک آفیت کے ساتھ اس کو جاری ساری قائم فرماؤں اب تک جن طلبہ نے پڑا ابھی پڑھ رہے آئندہ پڑھیں گے سب کو علم نافع عمل صالح عطا فرماؤں اس کی تمام ضروریات خزان غیب سے پورا فرماؤں اس بستی میں جتنی بھی دینی ادارے ہیں اسے بے انتہا قبول فرماؤں اے لا تعلیم اور تربیت کی جو اہم ذمہ داری ہے نحج پر بنا دیجئے اللہ مضبوط منظم جامع مقاتب بنا دیجئے میرے اللہ جہاں امت میں اب تک مکتب نہیں ہے اللہ ہر ہر بستی میں مکتب قائم کر دیجئے میرے مولا اور امت کو مقاتب کے ساتھ جھوڑ دیجئے میرے مولا جو مقاتب پہلے سے ہیں ان کو صحیح نحج پر بنا دیجئے میرے مولا موسیقی